اہم خبر سے آگاہ کریں گے ڈائم فنڈ پر سپریم کورٹ کی اختیارات کے خلاف درخواست پر سمات پر سمات عدالت نے درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے سمات کی آپ کہتے ہیں جڈیشری کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہو چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دی گئے ڈائم فنڈ جب اکھٹا ہو رہا تھا تب کیوں اعتراض نہیں کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا حسین چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی حسین بتائیے گا کیا ریمارکس دی گئے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے دیکھیں یہ ایک وکیل ہے دنان اقبال انہوں نے درخواست دی تھی کہ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈائم فنڈ پر ان کا اختیار استعمال کیے جائیں سپریم کورٹ اگزیکٹیو کا کام نہیں کرتی بلکہ وہ جوڈیشری ہے اور انظامیہ کا کام نہیں کرتی لہٰذا یہ اختیارات جو ہے وہ واپس دیے جائیں اور ساتھ سے یہ کہا گیا کہ جن ریجسٹار کے نام پر یہ اکاؤنٹ تھا وہ اب تبدیل ہو چکے ہیں اب نئے ریجسٹار آ چکے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہونے چاہیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس طرح تو ہمارے اکاؤنٹ میں بھی سیلری آتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں اتراز اٹھایا جب یہ کلیکشن ہو رہی تھی جس کے بعد عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ امکان یہی ہے کہ آج شام تک یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا بہت شکریہ حسین ان تفصیلات کے لئے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہم پریس کانفرنس مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے